دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیلنٹیڈ مسلمز اور آج کی سیریز میں آپ دنیا کی ایک مشہور سخصیت کی کہانی سنیں گے بینہ کسی تاخیر کے کہانی شروع کرتے ہیں 1899 اس بی میں لاہور کے ایک تعلیمی آفتہ اور خوشحال ہندو خاندان میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام کنہیہ لال رکھا گیا چونکہ لڑکا گابا خاندان میں پیدا ہوا تھا اس لیے اس کا پورا نام کنہیہ لال گابا تھا جسے شوٹ میں کیل گابا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کیل گابا کے والد پنجاب کی بریٹس راز کی حکومت میں وزیر تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو عالی تعلیم کے لیے انگلینڈ بھیجا نوجوان کیل گابا بہرشتر بن کر باپس آئے چوتیس سال کی عمر میں کیل گابا کی زندگی میں ایک انقلابی مور آیا انہیں کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا اور اسی شوق کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اسٹڈی کرنا شروع کر دیا جیسے جیسے وہ حسیرت کے بارے میں پڑھتے جا رہے تھے ویسے ویسے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہوتی گئی اور ایک دن انہوں نے 1933 اسبی میں خود کو مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا ان کے اس اعلان سے توفان آ گیا خاص طور پر ہندو کومینیٹی کے بیچ ان کے اپنے خاندان پر تو جیسے ایک قیامت گزر گئی ہندووں کا ایک طبقہ بری طرح بھرک گیا اور ببال خرا کر دیا انہوں نے لوگوں کی بتتمیزی کا جباب دینے اپنے مسلمان ہونے کی وجہ بیان کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی دلی بابستغی عقیدت اور محبت ظاہر کرنے کے لیے انگریزی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک انوکھی اور دلکش کتاب لکھی جس کا نام پروفٹ آف دی ڈیزٹ یعنی پیغمبر سہرا ہے اس کے بعد ان کے خلاف ساجشوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ساجش کے تحت انہیں ایک مقدمے میں فسادیا گیا اور جیل ہو گئی لاہور ہائی کوٹ کے جج نے ان کی زمانت کے لیے ڈیڑھ لاکھ روپے جمع کرانے کو کہا اس زمانے میں یہ رقم بہت بڑی تھی آز کے وقت میں کئی کروڑ روپے بنتے ہیں مسلمانوں کی حالت اتنی مضبوط نہیں تھی کہ وہ یہ رقم جمع کرتے ہیں مسلمان اخوار زمیندان نے مسلمانوں سے چندے کی اپیل کی لیکن رقم اکٹھی نہ ہو سکی اسی دوران سیال کوٹ کے ایک تاظر ملک سردار علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تاظر کے سپنے میں آئے اور اسے حکم دیا کہ لاہور جا کر ایک نو مسلم قیدی کی زمانت کرا دو اس نے میری سیرت پر کتاب لکھی جو مجھے بہت پسند ہے ملک سردار صبح عدالت میں پہنچے مگر ہندو ڈپٹی کمیشنر مسٹر چندر آئی ایس اس نے کہا کہ وہ بھاگ جائے گا اس لئے اس کی زمانت نہ دو ملک سرکار نے کہا کہ جس ہستی یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا اس پر اگر میری جان بھی قربان ہو جائے تو مجھے بہت خوشی ہوگی ڈیڑھ لاکھ روپے کیا چیز ہے میں نہیں جانتا کہ خالد لطیف گابا کون ہے میں نے اس کو کبھی دیکھا ہی نہیں مجھے تو خواب میں اس کا نام بتایا گیا ہے اس طرح اس نے خالد لطیف گابا کی زمانت کرائے خالد لطیف نے سیرت کے علاوہ بھی کئی اہم کتابیں لکھی ہیں ان میں سے ایک کتاب جس کا نام پیسی وائس یعنی مضبور آواز ہندوستان میں مسلمانوں کے حالت زار پر لکھی گئی ہیں اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح ہندوستان میں ہندو مسلمانوں کو ٹورچر کرتے ہیں یا مسلمانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں وہ دنیا کے مشہور وقیل ہونے کے علاوہ ایک عدیب بھی تھے اور سیاست داں بھی 1934 اس بی میں وہ مجلس احرار کی ایکزیکیوٹیوٹیو کمیٹی کے میمبر بنے 1935 اس بی میں سنٹرل پنجاب کی مسلم سیٹ سے انڈین لیجسلیٹیو اسیمبلی کے میمبر منتقب ہوئے 1945 اس بی میں آل انڈیا خاکسار پارلیامنٹری بورڈ کے چیئرمین رہے بٹمارے کے وقت وہ بھارت آگئے یہیں انہوں نے بقالت کرنا شروع کر دیا 1975 اس بی میں پاکستان کے پردھان منتری ذلفکار علی بھٹو کی دعوت پر وہ ایک مہینے کے دورے پر پاکستان گئے تھے 1981 میں ان کا انتقال ہو گیا دوستو اس کے ساتھ ہی ہماری یہ ویڈیو اسٹوری ختم ہوتی ہے یہ ویڈیو اسٹوری آپ کو کیسی لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ساتھی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دوا دیں تاکہ ہمارے نئے ویڈیو کا اپ ڈیٹس سب سے پہلے آپ کو ملے پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ